موسیقی یہ کوشن دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو سولو کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریجسٹرنسز ہیں چھے اور چار اوم کے یہ دونوں سیریز میں ہیں ہم سرکٹ کو سیمپلیفائی کریں گے چھے اور چار یہ دونوں مل کر کے ہو گئے دس اوم کے سیریز میں جڑ جاتے ہیں تو آٹھ اوم کا اوپر رہ گیا اور اس کے نیچے پیرل میں یہاں پہ آ گیا دس اوم کا اب یہ دونوں پیرل میں ہیں پیرل میں ڈریکٹ آنسر نکالنا ہوتا ہے پاملہ ہوتا ہے اوپر دونوں کی ملٹپلائے نیچے دونوں کا جوڑ تو یہاں سے ڈریکٹ آنسر نکل جائے گا 40 by 9 اوم تو یہ جو سرکٹ ہے ہمارا A اور B کے بیچ میں اس کا پورے کا ریجسٹنس یہ ہمارا نکل گیا 40 by 9 اب اس میں ہمارا ان کا 40 by 9 ہو گیا ریجسٹنس تو ہم ان دونوں کی جگہ پہ یہ تو 2 اوم کا رہے گا ایسے ہی یہاں پہ ہم ایک ریجسٹنس ڈریکٹ کر سکتے ہیں 40 by 9 اوم کا یہ 40 by 9 اوم اور یہ 2 اوم یہ دونوں سریز میں ہیں ان فیکٹ یہ بھی سریز میں ہیں یہ تینوں سریز میں ہیں کیوں دیکھو اس پائنٹ کو میں نے بول دیا پی تو یہ سارے پائنٹ پی ہیں کیونکہ یہ کنڈکٹنگ وائر پہ ہیں تو یہ ریجسٹنس دو اوم والا پی اور اے کے بیچ میں ہے دوسرا والا اے اور بی کے بیچ میں ہے تیسرا والا اے اور اس کو کچھ اور بلوں گا ڈی کے بیچ میں تو یہ تینوں سریز میں ہیں ان فیکٹ میں ان کو ایسے بنا سکتا ہوں اس طرح سے یہ دو اوم والا یہ 40 by 9 اوم والا اور یہ 10 اوم والا یہ تینوں سریز میں ہیں تینوں سریز میں ہیں تو ڈریکلی آنسر کتنا جائے گا آپ کا 40 by 9 plus 12 تو 12 9 جائے 108 108 plus 40 تو 148 by 9 یہ آپ کا آیا نیٹ ریجسٹنس اس سرکیٹ کا اس سرکیٹ کا نیٹ ریجسٹنس وہ آیا 148 upon 9 اور جو بیٹری ہے وہ ہے 40 وولٹ کی تو جو نیٹ ریجسٹنس آیا وہ آیا 148 by 9 اور آپ کی جو بیٹری ہے وہ 40 وولٹ کی ہے تو آپ یہاں سے ڈریکلی مین کرنٹ نگال سکتے ہو جو فلو کرے گا تو اس کرنٹ کے ویلیو کیا آئیں گی وی بائی آر وی ہے 40 اور آر ہے 148 by 9 تھوڑا بہت کٹتا ہے تو اس کو کٹ دیتے ہیں جو بہت کٹ دیتے ہیں یہ وہ جو بہت کٹ دیتے ہیں 4 سے نہیں کٹ دیتے ہیں سیونٹی فور تھرٹی سیونٹ اچھا ہاں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا 90 upon 37 یہ آ گیا مین کرنٹ یہ وہ مین کرنٹ ہے جو اوورال سرکٹ سے فلو کرے گا اب جو ہمارا سرکٹ تھا وہ سرکٹ کچھ ایسا تھا یہاں پہ لگی ہوئی تھی بیٹری اس طرح سے تو ہمیں جو کرنٹ ملا ہے ابھی آئی یہ جو جس کی ویلیو آئی ہے ابھی 90 by 137 اس کو آئی لے لو تو یہ ہمیں آئی کرنٹ مل گیا آئی کرنٹ مل گیا تو یہاں سے آئی کرنٹ جائے گا دو اوم والے میں تو دو والے میں ہم کچھ بھی نکال سکتے ہیں پھر یہاں پہ اب اس کے دو ٹکڑے ہوں گے یہاں پہ یہ تھا آٹھ اوم کا یہ تھے چھ اوم اور چار اوم کے یہاں سے اس کرنٹ کے دو ٹکڑے ہوں گے ایک کرنٹ کا ٹکڑا اس کو میں نے بول دیا آئی ون تو جو دوسرا ٹکڑا ہوگا اس کو میں بولوں گا آئی مائنس آئی ون اب ان دونوں کو میں یوں ڈراؤ کرلوں گا کہ آٹھ اوم والا اوپر اور دس اوم والا نیچے یا پھر اس کو آئی ون اور آئی ٹو لے سکتے ہیں نرکلی تو اگر میں آئی ون اور آئی ٹو کا ریشو نکالنا چاہوں آئی ون اور آئی ٹو تو دونوں پیرلل میں ہیں تو دونوں کا بولٹیج سیم ہوگا دونوں کا بولٹیج میں نے و لے لیا تو آئی ون ہوگا و اپون آر ون آر ون ہے آٹھ اور جو دوسرا والا ہوگا اس کی ویلی ہو جائے گی تو چھے بائے وی یہاں سے اس کانسر آجے آئے گا 3 بائے 4 تو کرنٹ کا ریشو کتنا آیا 3 بائے 4 مطلب کرنٹ پروٹل اگر 7 ہوتا تو اوپر والے کو تین کرنٹ مل رہے ہوتے نیچے والے کو چاہ پروٹل کرنٹ کے ٹکڑے کر لیتے ہم 7 کرنٹ کے ٹوٹل ٹکڑے کرنٹ لیں گے 7 تو ایک ٹکڑا ہو جائے گا I by 7 تو اوپر والے کو مل رہے ہوں گے تین ٹکڑے کرنٹ کے 3I by 7 اور نیچے والے کو مل رہے ہوں گے چار ٹکڑے کرنٹ کے 4I by 7 تو اس طرح سے ہمیں اس میں جانے والا 4 Ohm میں جانے والا کرنٹ مل گیا 4 Ohm کرنٹ کتنا جائے گا تو وہ جائے گا 4I by 7 اور ایک بار کرنٹ مل گیا तो उसके बाद पावर निकाल जा सकती है इसको सॉल्व कर लेंगे अब करेंट को हम मिल गया तो पावर हो जाएगी आई स्क्वेर इंटो में आर तो हमें हर ब्रांच में करेंट निकालना आना चाहिए बस यही मेरे बात थी